سب سے پہلے خالی کے باری طالع سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رحم حسین و حق حسین کسی بھی علیہ و علی اللہ پڑھنے والے کی آنکھوں کو بہت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے باقشہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کرنے میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما اپنے اپنے دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سارے حضرات مل کے بابا عزب الاند صلوات پڑھیں سامینِ گرامِ قدر و موالیانِ حیدرِ قرار عددارانِ حسین ابن علی کل تک جو بادشاہ حسین کی مجلسیں تیں کل سے وہ جلوسِ عذا کی شکل اختیار کر جائیں گی حسین کے ماتمی گلیوں میں آکے یا حسین یا حسین کی صدایں دیکھ کے دنیا والوں کو پیغام دیں گے دنیا والوں جلوس اسی کا نکلتا ہے جو جیت چکا ہو حسین کا جلوس بزار میں آکے تمہیں آج بھی بتا رہا ہے حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے اور حسین کل بھی زندہ باد رہے گا اور یزیدیت کل بھی حسینیت سے سہمی ہوئی تھی یزیدیت آج بھی حسینیت سے سہمی ہوئی ہے اور ہمیشہ حسینیت سے اہمی ہوئی رہے گی میری قوم کے نوجوانوں میری قوم کا مستقبل میری قوم کا قل ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں جانا کہ شاید یہ حکومت جائے گی اگلی حکومت آئے گی پھر ہم کھل کے یا حسین کرے گے پھر ہم کھل کے حسین کا نام لے گے اگر حکومت آج ازدار یہ حسین کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تو میں تمہیں یہ بیغام دینا چاہتا ہوں یہ اپنی ناکام کوشش سے اپنے پاس رکھو جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے جابیر حکمران آئے تھے لیکن اس کے باوجود یہ حسین کا نام کل بھی زندہ تھا یہ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے میری قوم کے نوجوان میری قوم کا مستقبل یہ بات جانتا ہے یہ حکومت چلے بھی جائے اگلی حکومت جو بھی آئے یا حسین یا حسین کھل کے کر سکیں گے چاہے اگلی حکومت شیعوں کی بھی آ جائے پھر بھی یا حسین یا حسین کھل کے کر سکیں گے قتل اس امید پر نہیں رہنا ہمیشہ اسی زندگی پر رہنا ہے میری قوم کے نوجوان نام مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت جزید کی جو راج حسین کا ہے حکومت جزید کی جو راج حسین کا ہو چاہ پیر سے جا بھی حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حد کہنا سیکھو جا بھی حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے علی جنب علی اللہ کی صدا دینی سیکھو تم بزار میں آتے ہو بھی دیکھو کسی میں ہے عویم کی ایک کی دسی مدمی dad مام مام دwave کی آتا ہوں اگر حسین کے مقابلے میں آنا ہے حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے قیامت تک لانت سہنے کی حمد ہونی چاہیے اگر حسین کے مقابلے میں آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں حسین کے مقابلے میں آنے سے مائیں بدنام ہو جاتی ہیں وہاں کو بدنام کر سکتے ہو تو پھر حسین بنیادی کا مقابلہ کرنا میں گزشتہ روز سے آپ کے سامنے قرآن کی جس آیت کے تحت علاوت کر رہا ہوں وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت خدا فرما رہا ہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے کل جہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہوئی تھی بھی سے گفتگو کو آگر لے کے چلتے ہیں دنیا کی سمجھ میں علی کا باپ آیا ہی نہیں علی کا باپ تو دور کی بات ہے دنیا کی سمجھ میں نبی ہی نہیں آیا کیونکہ رسول نے کہا تھا منکن تو مولا ہو فہازہ علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہو اس اس کا علی مولا ہے جیسے نماز سے پہلے وضو کی ضرورت ہے اسی طرح علی کو ماننے سے پہلے رسول پہ ایمان لازمی ہے اگر تمہیں رسول سمجھ آئے گا پھر علی سمجھ آئے گا اگر رسول کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر علی سمجھ میں کیسے آسکتا ہے رسول خدا نے یہ اعلان کیا تھا خمِ غدیر کے میدان میں علی کی بھیلائیت کا اعلان کیا تھا اور وہ رسول ہے کہ جو رسول عبادت کے لیے مسلح پیاتا ہے تو خدا اپنے رسول کے اتنے ناز اٹھاتا ہے اتنا اپنے رسول سے پیار کرتا ہے کہ جیسے رسول مسلح پیان کے کھڑا ہوتا ہے تھکنے کی وجہ سے رسول کے پاؤں پر ورماتے ہیں ورمائے ہوئے پاؤں کو دیکھ کے قرآن کی شرماتی ہوئی آیت اتر آتی ہے سردی کی رات میں رسول فضو کے لیے چلو میں پانی لیتا ہے جبریل آ کے کلائی پکڑ کے کہتا ہے میرا رسول اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے میں نے عبادت تیری مشفقت کے لیے نہیں بنائی اٹھا کر لیکن تھوڑا عبادت کیا کر لیکن تھوڑی جاگا کر لیکن تھوڑا وہ اللہ جو اپنی عبادت کے لیے مصطفیٰ کا اپنے ہجرے میں زیادہ دیر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا وہ قدیر کی تبتی ہوئی دوب میں کہہ رہا ہے اے میرا حبیب اگر آج علی نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی اگر آج تو نے یہ کام نہ کیا گویا میری رسالت کا کچھ کیا ہی نہیں مسلمانوں اگر عزت اسلام کی کرنا چاہتے ہو تو عزت رسول کی کرنا سیکھو اگر عزت اسلام کی کرنا چاہتے ہو عزت اسلام کی کروانا چاہتے ہو تو عزت رسول کی کرنا سیکھو تو اپنے بچوں کو گھروں میں بیٹھا کر صبح شام یہ درس دیتا ہے جی ہمارا نبی چالیس سال تک نبی ہی نہیں تھا مجھے بتاؤ ہر انسان زندگی کے ہر ملحلے میں چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے یا وہ نبی ہوتا ہے یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے یا پھر وہ کافر ہوتا ہے پہلی نبی دوسری کسی نبی کا امتی تیسرا کافر اب ہمیں بتاؤ جو تم کہتے ہو چالیس سال تک مصطفیٰ نبی تھی تھا ہمت کرو ذرا ہمیں بتاؤ ان تین حالتوں میں سے مصطفیٰ کی سہالت میں تھا کیا مصطفیٰ کسی نبی کا امتی تھا کسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اگر کسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا پھر خود سید الامبیاء کیسے ہے کسی امتی کا اگر نبی تو ماننے رہا امتی میں ماننے رہا تیسری حالت جو سوچے وہ خود کافی ہے پہلی دو شرطیں مانتے نہیں تیسری جو سوچے وہ کافی ہے تو اپنے بچوں کو درس دیتا ہے نبی چالیس سال تک نبی نہیں تھے ہم شیعہ نہیں بولیں گے ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے نہیں بولیں گے ہم سے پہلے تجھ سے عیسائی سوال کر دے گا وہ کہے گا مسلمانوں بتاؤ تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے کیونکہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا عیسیٰ تین دن کا بولا تھا تم کہتے ہو چالیس سال تک پتہ ہی نہیں تھا سورہ مریم تمہاری قرآن ہے تمہاری کتاب ہے تمہاری کتاب میں سورہ مریم گواہ ہے کہ تین دن کا عیسیٰ تھا جنابِ مریم سے سوال کیا امت نے تیرا باپ بھی ایسا نہیں تیری ماں بھی ایسی نہیں بغیر شہر کے بیگا کہاں سے لے آئی تو اس وقت بی بھی نہیں بولی تھی قرآن کہتا ہے جنابِ عیسیٰ نے فوراں بول کے جواب دیا میں نبی بن کی آیا ہوں اتانیل کتابی کتاب لے کی آیا ہوں وجعل نبی یا نبی بن کی آیا ہوں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کی آیا ہوں نبی بن کی آیا ہوں پھر وہ عیسیٰ ہی تیرے بچوں سے کہتے ہیں لے ہمارا موسیٰ ہمارا عیسیٰ تین دن کا نبی بھی تھا وہ بول کے اپنی گواہی بھی دے رہا ہے اور تمہارا محمد تم کہتے ہو چالیس سال تک نبی ہی نہیں تھا اس وقت تیرا بچہ خموش ہو جائے گا کیونکہ تو نے اپنے بچوں کو اسلامیات میں سکھایا ہی کچھ نہیں انہیں دینیات میں پڑھایا ہی کچھ نہیں لیا میرے اس شیعہ کے مجمع میں اپنی مرضی کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ کھڑا کر اور اس سے سوال کر اسے عیسیٰوں کے مجمع میں لے کے جا عیسائی سوال کریں کہ ہمارا عزت تین دن کا بولا تھا مجھے عزت حسین کی قسم ہے شیعہ قوم کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بول کے کہے گا یہ کونسی بری بات ہے تیرا رجم کو نکابے میں آیا تھا سولہ رجم کو محمد کے ہاتھوں پیالی نے کہا تھا تو بتا قرآن سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں توریت سناؤں عمین عزت تک بول کے کہتا ہے عیسیٰ کے بول میں کے فصل کرنے والا یہ قام تو محمد کا ناکر بھی کر لیتا ہے عیسیٰ کے بولنے پر پکر کرنے والا یہ کام تو علی بھی کر لیتا ہے محمد کا ناکر بھی کر لیتا ہے آج مسلمان کہتے ہیں جی وہ بھی علی جیسا وہ بھی علی جیسا فلام بھی علی جیسا میں طالب علم ہونے کی عصیت سے سیائے ستہ کی جتنی حدیثیں کہوں تمہیں دکھا سکتا ہوں رسول نے قدم قدم پہ کہا لہموں کا لہمی دموں کا دمی عدو کا دووی حربوں کا حربی انتہ ونی بانہ بین کا یا علی تیرا خون میرا خون ہے یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے یا علی تیری ہٹیاں میری ہٹیاں ہیں یا علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے یا علی تیرا دوست میرا دوست ہے رسول قدم قدم پہ علی کو اپنا کہتے رہے اور علی رسول کے قدموں میں کہتا رہا انا عبد امین عبید محمد میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں مسلمانہ رسول کہتا رہا ہے یعنی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں احلم اسلام کے مسلمانہ سے ہمارا شرال ہی اتنا ہے خون ہوگے اپنے ہاتھ کو نوکر کہتا رہا بندے کمی ہوگتا اپنی رسول کی گئی اپنی رسول کی کیسے کرتا ہے آج جس کے موں میں جو بات آتی ہے اختیار اعلی محمد پہ پولنا شروع کر دیتا ہے اگر آج نیا دور آگے نا پھر نینے چیزیں آ رہے ہیں جی اعلی محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس گھر کے جانوروں کے پاس بھی علم غیب ہے اس گھر کے جانور بھی علم غیب جانتے ہیں کچھ چہرے پریشان ہوگے دعویٰ میں نے کیا ہے دلیل بھی میں دیکھ جاؤں گا میں نے کہا اس گھر کے جانوروں کے پاس بھی علم غیب ہے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں اسلامیات میں دینیات میں تیرے بچوں کو سکولوں میں کالجیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا رسول کس کے گھر میں جائیں گے رسول نے کہا یہ میری سواری ہے جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے میں اسی کے گھر جاؤں گا تاریخ کہتی ہے کہ اس دن رسول کی سواری حضرت اپو ایوب انساری کے گھر کے آگے جا کے بیٹھ گئی تھی مسلمانوں ایمان کے ساتھ بتاؤ یہ سواری کو کس نے بتایا تھا یہاں بیٹھنا ہے یہ کس نے کبھی آنبر بھی جانتے ہیں اور رسول نے پھر اگلی بات بھی کہی تھی رسول نے کہا یا علی اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے میں محمد کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے لیکن یا علی لا يحبو کا اللہ طاحر الولادہ یعنی تیرا دشمن کی تیرا دشمن ہمیشہ اس کی بلادت نفاق ہوگی تیرا دشمن ہمیشہ حرامی ہوگا علی کی دشمنی ایسی ہے یہ چھپ سکتی ہی نہیں ہے ادھر علی کا نام آتا ہے شجدہ چہرے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے رسول نے حدیث کہی تھی یا علی جو تجھے نہیں مانے گا وہ حرامی ہے اس لئے میرے مولا کے پاس ایک سائل نے آیا کہا مولا میرے دل میں تیری محبت آ رہی ہے رسول جناب علی نے خوش ہو کے فرمایا پھر میرے پاس کیا کرنے آیا ہے اپنی ماں کے طرف جاؤ اور اس کا شکریہ دا کر جس لئے امانت میں خیانت نہیں یہ بات تو تیرے بچوں کا دینیات اور اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہیں آج تم اہل بیعت کا مقابلہ ان لوگوں سے کرتا ہے جنہوں نے چالیس چالیس سال تک کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا یہ تیرے گھر کی عادت ہے اگر تیرے جنہیں تم مانتا ہے انہوں نے چالیس سال تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ تحمد مصطفیٰ پہ نہ لگا ہے اگر یہ تحمد تو نبی پہ لگائے گا پھر خود ہی پس جائے گا پھر عشائی تجھ سے مباحلہ ہم مناظرہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اور تجھ سے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہارا نبی کیسے افضل ہے ہمارا نبی بولا تھا علی بادشاہ کی محبت کے لئے رسول نے حدیث فرمائی تھی میں نے آج کے سامنے کہا رسول نے کہا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہو اس کا مطلب ہے کہ علی والوں کی ولادت کسی اور طرح سے ہوتی ہے زمانے والوں کی ولادتیں علیہ دا ہیں علی والوں کی ولادتیں علیہ دا ہیں تائم کے دامن میں اتنی مصد نہیں ورنہ میں بتاتا انشاءاللہ آنے والی مجال اس میں ضرور بتاؤں گا کہ علی والوں کی ولادت ہوتی کیسے چلے ایک جملہ پڑھ کے ممبر تمام کرتے ہیں آج کی اس مجلس کو رسول نے کہا تھا کہ یا علی تیرے چانے والے کی ولادت پاک ہوتی اب اگلہ جملہ کہنے جا رہا ہوں بادشاہ علی سے ایک سائل نے سوال کیا مولا یہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پہنچتی ہے مولا نے فرمایا یہ ہماری محبت تمہارے دلوں میں عرش سے نازل ہوتی ہے اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں نازل ہوتی ہے اگر علی کا نام سننے سے تیرے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے تیرے چہرے پہ مسکراہت آتی ہے پھر گار جا کے ماں کا شکریہ دا دیا بسدہ دروز آنے مغرب کا وقت ہے میں نہیں چاہتا کسی بہن کو کسی بیٹی کو رستے میں شام ہو جائے اتنا مارا امت نے محمد کی بیٹیوں کو آج مجھے پڑھنی ہے حسین کے شفیر کی شہادت کا چند جملے ملکوں کی دشمنی ہونا ملکوں کی دشمنی جنگ لگی ہوئی ہو دو ملکوں کی جنگ جتنی بھی تیز ہو جائے دونوں ملک ایک دوسرے کے شفیر کی حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں نے حسین کے شفیر کو کوفے میں تنہا کر کے مار دیا آج پرسہ دینا اپنی لاہور والی ملکہ بی بی کو آج کی مجلس میں کوئی اور آیا نہ ہو سب سے پہلے لاہور والی ملکہ آئی ہوگی کہ آج مومن مجھے میرے تاثر تاج کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں عزدارہ نے مظلوم کرولا تاریخ کہتی ہے کہ جب سید ساجدین شام کے بزار میں آئے ایک دربان کھڑا تھا وہ روتا ہوا مولا کے قریب آیا کہنے لگا مولا میں کئی عرصے سے اس دربانے کا دربان ہوں مولا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک حاشمی گدرا تھا مولا نام اس کا مسلم تھا مولا وہ سینہ چوڑا کر کے جا رہا تھا مولا وہ پورے جہو جلال کے ساتھ جا رہا تھا مولا وہ کبھی جگدائیں والوں کو جڑکتا تھا کبھی بائے والوں کو جڑکتا تھا مولا آخر وہ حاشمی تھا لیکن مولا وہ امام نہیں تھا اب تو امام بھی ہے مولا تیرا آنکھوں سے ہنسوں کیوں جاری ہیں مولا تیری گردن کیوں جھگی ہوئی ہے مولا تو زمین کی طرف دے کر کیوں چل رہا ہے مولا نے روک فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا میرا مسلم اکیلا آیا تھا میرے ساتھ زینب جیسی مائی ہے میرے ساتھ میری آنیا قید ہو کے آئی عزدارو اتنا وقت نہیں بس تنہا رہ گیا کوفے کی گلیوں میں حسین کا صفیر چلتے چلتے سرکار مسلم ایک گلی میں پہنچے ایک گھر تھا جس کے اندر ایک چراز جل رہا تھا دروازہ کھولا تھا سرکار مسلم اس دروازے کے سامنے دبار کے ساتھ چیک لگا کے بیٹھ گئے سامنے ایک ضعیفہ بیٹھی تھی ضعیفہ نے سامنے بیٹھا وہ مسافر دیکھا اشارہ کر کے کہتی ہے کیا چاہتا ہے مسلم نے اشارہ کر کے کہا پانی چاہتا ہوں اٹھی پیالے میں پانی لیا دروازے پہ آئی مسلم کے ہاتھوں پہ پیالا رہا کے کہتی ہے مسافر پانی پی کر جلدی اپنے گھر کو چلا جا گورنر بڑا سخت آگیا ہے اس کے سپاہی کبتوں کی طرح حسین کے صفیر کو ڈونڈ رہے ہیں ادھر مسلم نے پانی پی آئی مسلم نے پانی پی کا پیالا زمین پہ نہیں لگا تھا یا روک ہے زیزہ اپیر کہتی ہے اٹھ مسافر اپنے گھر کو چلا جا روک ہے مسلم کہتی ہے اس وقت تم بتا جس کا اپنا گھری کوئی نہ ہو وہ جو ہو ہی مسافر یہ دیکھ کے کہتی پھر ایسا گھر مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں چلے جا روتے ہوئے مسلم نے کہا مسجدوں میں ہمیں قتل کرنا شروع کیا ہے مسلمانوں نے ہمارا مسجدوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے مومنہ پھر بھی نہ سمجھ سکی سرکار مسلم نے پیالا اٹھایا اس کے ہاتھ پہ رکھا یوں چلتے ہوئے مسلم نے کہا ایک بات یاد رکھنا تو نے مشکل وقت میں مجھے پانی پلایا ہے میں تیری جنت کا زامن ہوں جنت کا نامانہ کا پانی کا پیالا زمین پہ پھینکے کہتی تو جو کوفے کی گلیوں میں جنت دے رہا ہے مجھے بتا تو کون ہے روک سید کا تحانہ سفیر الحسین میں حسین کا سفیر ہوں میں اکیل کا بیٹا مسلم ہوں مسلم کا نامانہ تو دوڑتی ہوئی قدموں میں گر گئی روک کہتی بندے ہوئے ہاتھ ہیں ماں سے شکایت نہ کرنا کچھ دیر کے لیے تم میرے دروازے کے سامنے مٹی پہ بیٹھا رہا مولا مجھے پتہ نہیں تھا اب جیسے بھی حسین کا دہری حفاظت کروں گی ماں کی عزت کا واسطہ میرے گھر میں آجا سرکار مسلم اس مومنہ کے گھر میں چلے گئے تاریخ کہتی ہے چنابے مسلم کے سامنے بیٹھ کے یہ ضعیفہ روکتی مولا آج سے کچھ عرصہ پہلے کوفے میں مولا علی کی بادشاہی تھی اس وقت علی کو دیکھا تھا آج میرے گھر میں علی آگیا ہے مولا تُو جو مدینے سے آیا ہے مجھے بتا مولا حسین مدینے میں کیسے آباد ہے روکہ مسلم کہتا ہے مدینے میں نہیں اب جنگلوں میں آگیا ہے اب جنگلوں میں آگیا زہرہ کلال اب زہرہ کلال جنگلوں میں اسلام بچانے کے لیے آگیا روکتی کمہ آگیا روکت حسین بادشاں مکہ آئے تھے مکہ سے اب کوفی آ رہے ہیں روکتی روکتی زمین پہ بیٹھ گئی روکتی پہ اتنا بکا مدینے میں زینب اکیلی کیسے رہ رہی ہوگی اور وہ تو بھائی کا بغار نہیں رہتی تھی روکہ مسلم کہتے ہیں اکیلہ نہیں آ رہا زہرہ کی بیگنہ بن ساتھ جنگلہ نے روئی مومنہ زیفہ روک کہتی ہے جب علی بادشاہ کی حکومت تھی علی نے اپنی بیٹی کو بلائی پردوں میں تھی علی کی بیٹی کیسے جنگلوں میں آگئی مسلم کہتے ہیں باس اسلام پہ مشکل بن گئی اسلام بچانے کی خاطر علی کی بیٹی جنگلوں میں آ رہی عددار و ساری رات سرکار مسلم نے مسلم پہ گزاری نماز تحجد کے بعد مسلم کے کان میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنی تھی علی کا لال تھا تلوار لے کے فوراں باہر نکلا شہر میں آنے کی دیر تھی جب مومنہ دونوں بازو آگے کر کے کھڑی ہو گئی روکتی مولا تجھے بازار میں نہیں جانے دوں گی مولا فوجوں کا رش ہے یہ تجھے مار دیں گے روکا مسلم کہتا ہے مجھے جانے دے میں ہانشمی جوان ہوں ان فوجوں پہ میری نظر ہی نہیں پڑتی یہ مومنہ روکتی نامولا تیرے قدموں پہ مر کے شہید ہو جاؤں گی میری ماں سے داد نوں گی تجھے باہر نہیں جانے دوں گی مسلم کی آواز ہے یہ بغیرد فوجی ہیں اگر تُو مجھے باہر نہیں جانے دے گی یہ تیرا گھر کا پرتا چاک کر کے تیرے گھر کی اندر آ جائیں گے روکتی آتے ہیں تو آ جائیں میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی مسلم کا کہا اگر ایسا ہو گیا میں مرنے سے پہلے قیرت سے مر جاؤں گا اور میری زندگی میں میری مومنہ کے گھر کا پرتا چاک ہو میں مجھے مرنے سے پہلے مر جاؤں گا میں کہا تو کاش آگا مسلم آپ شاہ میں غریب تنکر گلا کے میدان میں ہوتے آپ دون مامینہ کے پرتے کا اتنا خیال کیا شاہ میں غریبا شہر نہیں دیکھ کہتا کہ کہا ہے انہی کی بیریا میرا مولا میرا روکت مار رونے اور رونے والوں میں کرے علا دارو آخری جملہ یوں سید آگیا بزار میں حاشمی جوان تھا ابو طالب کا کھول رگوں میں تھا مسلم نے کبھی دائیں حملہ کیا کبھی بائیں حملہ کیا تاریخ کہتی ہے ایسے کوفے کی کلیوں میں مسلم پھر رہاتا جیسے جنگل میں اکیلا شیر گھومتا ہے یا اس لائین نے کہا یہ حاشمی جوان ہے ایسے نہیں مارا جائے گا اسے ایسے کرو ایک گھنہ کھو دو اسے دوکے گا ساتھ اس میں پھینکو اور اسے پھر گرفتار کرو ادھر سات سو کمینوں نے کوفے کے بادار میں گھنہ کھو دا سید کو گیر کے انہوں نے گھنے میں پھینکا ادھر مسلم کا گھنے میں آنا تھا تاریخ کہتی پھر جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہی مارا جس کے پاس پت کرتا اس نے پتر مارا اس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس لائین کو کچھ نہیں ملا تاریخ کہتی گرم پانی اٹھا کے اس نے مسلم کے اوپر پھینکا ادھر مسلم کو انہوں نے حسیر کیا دربار میں لے کے آئے سرکار مسلم کا دربار میں آنا تھا جو انجھے لائین کہتا ہے مسلم کو تارے نمارا کی چھت پہ لے جاؤ چھت پہ آگیا ظہرہ کا لال ادھر جلاد نے تلوار میں عام سے نکالی ادھر جنگلوں میں حسین نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا حسین روتے روتے ایک تیلے کی اوٹ میں جاگے بیٹھے یا زینب آلیہ کی آوازہ غازی میرا حسین کہا گیا جلدی کر میرے حسین کو دوڑ ادھر غازی دوڑتے دوڑتے بعد سے حسین کے قریب آئے کیا دیکھا حسین سہرہ میں بیٹھا رو رہا تھا غازی نے ہاتھ جوڑ گا مولا مجھے بتایا میری زندگی میں تجھے کس نے رولایا حسین کی آوازی اگر پرداشت کرے تو بتاؤں گا ماں زہرہ زامن دے تو پرداشت کرے گا رو گازی قطع میں پرداشت کروں گا مجھے بتا کیا ہوا ادھر حسین کہا اب میری دو انگلیوں کا درمیان دیکھ اب جو غازی نے دیکھا غازی مولا نے دیکھا کہتے مولا کوئی ذریب الوطن ہے تار الامارہ کی چھت ہے مولا ہاؤٹ کٹے ہوئے ہیں مولا بروس کے کٹے ہوئے ہیں حسین کی آوازی بازی پرچان یہ کون ہے غازی کی آوازی ہے مولا کہیں میری رفعیہ تو نہیں اجڑ گئی حسین کی آوازی ہاں یہ تیرا مسلم ہے رو گے غازی کہتا تجھے ماں کا واسطہ مجھے ایک نت پڑا گو پہ پہنچا رو گے تستیر پہ جا کے کیا کرے گا غازی کی آوازی تار الامارہ کی چھت پری اوچھی ہے اب مولا میں نیچے جا کے سر موں گا حسین کی آوازی آپ کا شہر میں دیکھ آپ جو غازی نے دیکھا رو گھتا مولا گوئی کالے گوڑ کے لانی بی بی کبھی پہ جاتی ہے کبھی پہ جاتی ہے رو گے دیوں میرے مجھ میں کو امار دیا بہت کن سے میرے رو گے